فرما رہے ہیں اے اے حاکنگ صاحب حضرت یہ فرماتے جا رہے ہیں وہ پڑھتا جا رہے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولَ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَبُوا یہاں تک کہ وحیہ علی الصلاح پہ پہنچ جا رہے ہیں اور حضرت فرما جا رہے ہیں اے حاکنگ صاحب یہ کیا اے حاکنگ صاحب یہ کیا اور وہ سنی نہیں رہا اس نے کانوں میں انگلیاں دی رہی تھی اور پڑھا جا اچھا پھر جو پہر پہ ہاتھ رکھا گیا تو پھر اس کو روکا حضرت فرما یہ کیا ان کو آزان دینے بھی دی آتی تو حضرت نے پھر ڈائری پہ لکھا حضرت میں لکھ رہا ہوں یہ آزان بھی صحیح کر رہا ہے اس کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا حضرت نے کچھ باتیں فرمائی پھر مغرب کا وقت ہو گیا اچھا مغرب کے بعد مغرب کے آزان کون دے تو ایک صحاب آیا تو میں ان کو جانتا ہوں میں ان کا نام نہیں لوں گا آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے بہت سے تو وہ نے کہا حضرت میں آزان دوں گا اچھا آپ دیں گے آزان جائیں دیجئے اچھا ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضرت نا یوں چکر لگا رہے تھے پہلی صف میں چکر لگا رہے تھے ایسے نمازیوں کو دوسری صف میں کر کے اور پہلی صف میں امام کے لئے مسلح رکھ دیا تو حضرت اس پہلی صف میں چکر لگا رہے تھے اور وہ آزان کا جواب دے رہے تھے تو جب وہ آزان دے کر آئے نا حضرت نے کہا آپ یہیں کھڑے ہو جائیں پھر حضرت نے فرمایا ایک صحاب سے حضرت حضرت نے فرمایا آپ بتائیں آپ کھڑے ہو یہ بتائیں انہوں نے کیا غلطی کیے تو اور نے کہا حضرت آواز نہیں آ رہی تھی اصل میں مائک تھا نہیں بغیر مائک کی آزان ہوئی تھی مسجد نہیں نہیں بنی تھی اس وقت آبادی ہی نہیں تھی اچھا آواز نہیں آ رہی آپ بتائیں دوسرے صاحب سے آپ بتائیں انہوں نے کیا غلطی کیے انہوں نے بھی یہی کہہ دیا حضرت آواز نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہے آواز نہیں آ رہی تھی آپ بتائیں تیسوں نے ایک صاحب سے حضرت سے فرمایا یہ کیا ہے آواز نہیں آ رہی تھی آپ پتائیں انہوں نے کیا غلطی کی تھی اور انہوں نے کہا حضرت یہ اتنی دیر نہیں ٹھہرے کلمات کے کہنے کے بعد اتنی دیر نہیں ٹھہرے کہ آدمی جواب دے سکے حضرت نے کہا آہاں بالکل صحیح تو جیسے ہی حضرت نے فرمائے تو وہ جو صاحب جنہوں نے آزان دی تھی وہ کہنے لے کہ حضرت میں نے تو دی اسی لیے تھی کہ میری اصلاح ہو جائے فورا پروڑ نے یہ بات کہی حضرت میں نے تو دی اس لیے تھی کہ میری اصلاح ہو جائے حضرت نے فرمائے اچھا آپ بھی آٹھ رکھات نفل پڑی ہیں اچھا پھر وہ اس کے بعد نماز کا محق آیا تو وہ حضرت نے فرمایا کہ حضرت آپ نماز پڑھا دیں حضرت نے کہا میں کیوں پڑھا ہوں ہمارے حضرت نے کہا حضرت آپ نماز پڑھا دیں حضرت نے کہا میں کیوں پڑھا ہوں امام کون ہے یہاں کا تو وہ نعیم اللہ مولانا نعیم اللہ امام تھے اب تو چلے گئے وہ وہ امام تھے یہاں وہ آئے حضرت نے چھپکے سے نا ان کے آنے سے پہلے حضرت نے ان کے کان میں چھپکے سے کہا دیکھو ان سے حضرت سے کہو میں یہاں امام ہوں میں درخواست کر رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھا لیں اچھا اچھا تو حضرت نے اچھا حضرت کو اس وقت معلوم نہیں تھا اصل میں اصل امام جو تھے نا دونوں مسجدوں کے حضرت والا تھے اور اب اصل امام دونوں مسجدوں کے حضرت محتمیم صاحب ہیں یہی بھی یاد رکھنا ہم اصلہ سمالی لوہ ہم تو نیابت میں نماز پڑھاتے ہیں اصل امام حضرت ہیں اچھا حضرت مولان شاہ براہولاق صاحب کو یہ معلوم نہیں تھا تو حضرت نے فرمایا اس وقت پڑھا ہوں جہاں امام کون ہے وہ تو نہیں کہہ رہا مجھ سے تو حضرت نے مولانا نے امام اللہ کو بلایا انہوں سے کہا کہ حضرت سے کہو میں یہاں امام ہوں میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں آپ نماز پڑھا دیں تو اچھا اچھا تم کہہ رہا ہوں انہوں نے پھر کہا حضرت نے کہا اچھا اچھا تم کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے میں نماز پڑھا دیتا ہوں اور اگر یہ جو ہے کوئی بھی آ جائے تمہاری اجازت جب تک نہیں ہوگی کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا تو پھر وہ حضرت نے پھر مغرب کی نماز پڑھائی اس طرح ہوا پھر مغرب پہ یہ اجتماع ختم ہوا تھا یہ مسجد کا افتتا ہوا تھا اس والی مسجد کا آپ دیکھو یہ مسجد اب یہ تھوڑے دن میں مسجد نہیں رہے گی ابھی یہاں اتنی جگہ پہ پھر تو وہ جو نئی مسجد بن رہی ہے اس کا کام شروع ہو چکا ہے یہ مسجد تھوڑے دن میں یہ نہیں رہے گی اب تو اس کو منہدیم کر رہے ہیں اور پھر وہ نئی مسجد اس کی جگہ تعمیر ہوگی لیکن جب اس کا افتتا ہوا تھا تو ہم وہ باتیں یاد آ رہی ہیں حضرت شاہ بران اللہ صاحب تشریف لائے تھے اور انہیں افتتا فرمایا مغرب کی نماز پڑھائی تھی حضرت نے